کلپ نمبر چار سو چار اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر ستائیس سے انتیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوچھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو لا تقون اللہ والرسول اللہ والرسول سے خیانت نہ کرو فرائض چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے اور سنت کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا ہے شان نزول یہ آیت حضرت ابو لبابا انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حق میں نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کے یہودیوں کا دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا وہ اس معاصرے سے تنگ آگئے اور ان کے دل خائف ہو گئے تو ان سے ان کے سردار قاب بن عصد نے یہ کہا کہ اب تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے ان پر ایمان لے آئے تو جان مال اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے اس بات کو قوم نے نہ مانا تو قاب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہ تم اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں پھر تلوارے کھیج کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحبہ کرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کے مقابلے میں آ جائیں تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں حلاق بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اولاد کا غم تو نہ رہے گا اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا قاب نے کہا یہ بھی منظور نہیں تو حضور اکرم علیہ السلام سے صلوح کی درخواست کرو شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوح کی درخواست کی لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو منظور کریں اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے کیونکہ حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات تھے اور حضرت ابو لبابا کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریضہ کے پاس تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا بنو قریضہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ کا فیصلہ منظور کر لے کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے وہ ہمیں قبول ہو حضرت عبوالعبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے حضرت عبوالعبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت واقع ہوئی یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندوا دیا اور اللہ عز و عدل کی قسم خواہی کہ نہ کچھ کھائیں گے اور نہ پییں گے یہاں تک کہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور طبعی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی اور پھر باندیے جاتے تھے حضور انور علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابو لبابا میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ عز و عدل ان کی توبہ قبول نہ کرے وہ سات روز بندے رہے اور نہ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول کریم علیہ السلام مجھے خود نہ کھولے تب تک میں نہ کھولوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیا حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے عرص کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قومت کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطہ سرزد ہوئی اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا سخت جرم ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَتُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عظیم ترجمہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے وَعْلَمُوا اور جان لو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح عدا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں اور اس بات پر یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ عز و دلہی کے پاس ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار عجر دیا جائے یا ایہا اللذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم ترجمہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈروگے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کردینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اگر تم اللہ سے ڈروگے جو شخص رب تعالیٰ سے ڈڑے اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے تین خصوصی انام عطا فرمائے گا پہلا انام یہ کہ اسے فرقان عطا فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور اور توفیق عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرے گا